اسلام علیکم ویورز ویڈکم ٹو ما چینل ٹوڈے آئیل شو جو ہایو ٹو انسٹال دا انر یونٹ آف ای سی تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دیوار میں اس طرح سراخ کر لیا جاتا ہے ڈرل سے اس میں سے جو ایر والے پائپ ہیں وہ گزارے جاتے ہیں اور یہ اوپر جو ہے اس کا جو ہینگنگ کے لیے یہ اس کا ہوتا ہے کیچ یہ لگا دیا جاتا ہے اس میں ہم نے سٹیل کے لیے یوز کی ہے آپ اس میں سکرو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا پاور پلگ جو ہے یہ موجود تھا اس کے لیے سپیس تو یہ بھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس میں جو ایر والے پائپ ہیں وہ ایک اس میں چھوٹا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا اس میں تھکنس زیادہ ہوتی ہے موٹا ہوتا ہے اور ان کو لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فلیرنگ کرنی بڑھتی ہے ان کا جوائنٹ لگانے کے لیے تو اگر تو فلیرنگ جیسے ابھی یہ ایسی ایک جگہ سے اتارا ہے تو دوبارہ سے اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو اس میں آلرڈی فلیرنگ ہوئی بھی ہے تو اس لیے جو ہے اس میں ابھی فلیرنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو ڈائریکٹلی اس کو جائنٹ لگائیں گے تو اس کا یہ ہے کہ اتیاط کافی کرنی پڑتی ہے آپ کو اگر تو یہ اس کے جو پائپ ہے اس میں آپ بینڈ کرتے وقت بے اتیاطی کریں گے تھوڑی سی بھی تو اس میں یہ پائپ جو ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو جو بینڈ بھی کیا جاتا ہے وہ بڑا اتیاط سے اس کو آرام سے اس کو بینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور یہ سب سے پہلے ہم نے ایک پائپ جو موٹا والا ہے وہ لگا لیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ایر والا چھوٹا پائپ ہے پتلا یہ ہم ابھی اس کو جائنٹ لگا رہے ہیں تو یہ کوپر کا پائپ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے تو اس طرح سے رینج کی مدد سے آپ اس کو اس کے سکرو کو ٹائٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو دوسرے رینج کی چابی کی دورت پڑے گی تو اس کو ٹائٹ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رہے ہیں کہ بہت زیادہ زور نہیں لگانا ہے ایک پوائنٹ پہ آکے آپ نے رک جانا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ زور لگائیں گے تو اس کی جو چوڑی ہے وہ فری ہو جائے گی اسی طرح سے ابھی یہ دو پائپ ایر والے اور ایک یہ وائر جو کہ آؤٹر یونٹ کے لیے جائے گی اس کو ہم یہاں سے ہی گزار کے لے جا رہے ہیں اور ایک وائر جو ہے وہ اندر رہ جاتی ہے جو کہ نیچے پاور پلاگ میں لگتی ہے تو ان کو ہم اکٹھا کر کے جو یہ دیوار میں سراخ کیا گیا ہے ڈریل کی مدد سے اس سے باہر گزاریں گے اور اس کو باہر سے کھینچ لیں گے اور ایسی بلکل دیوار کے ساتھ فٹ ہو جائے گا تو یہ پانی والا جو پائپ ہے اس کی آپشن ہوتی ہے یہ آپ اندر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں ہم نے کیونکہ اس کو بھی باہر نکالنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ پائپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا تھکنس زیادہ ہے اس کی اس کو بھی ہم نے ان پائپ کے ساتھ ہی آگے گزار کے لے گئے ہیں تو اس طرح سے ان کو اکٹھا کر لیں گے ایک وائر دو جو ایر پائپ ہیں وہ اور ایک یہ وٹر پائپ ان کو اکٹھا کر لیں گے ابھی یہ ریڈی ہیں تھوڑے سے ہم نے اس کو بینڈ کر لیا ہوا ہے جہاں سے دیوار کی طرف یہ موڑ جائے گا تو ابھی اس طرح ہم اس کو اٹھا کے ابھی ایسی کو اوپر جہاں پہ وہ ہینگر ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہینگ کر دیں گے اور پائپ کو باہر گزار دیں گے تو یہ آپ کا جو انجر یونٹ ہے وہ انسٹال ہو گیا تینک یو ویری مچ